ہم لوگ ہسپیٹل گئے ہیں ہاں پہ باڑی ہم نے دیکھا اس میں کچھ سمیلیریٹیز تھے باڑی ہوں تو یہ جیسے ناک کا نشان ہے اور یہ آئی بروز کا کٹ ہے سارا ہم لوگوں نے اس سمیلیریٹیز ہم لوگوں نے اس کو ایڈیٹیفائی کیا ہے اچانک زیر کا مجھے کال آیا کل میں حیران ہو گیا کہتا ہے میں آیا ہوں مستونگ میں ہوں تو میں یہاں سے چلا گیا زیر پوٹ آئے مستونگ سے لیا اس کو میں پورا واقعہ بتایا کہ بھئی ہم نے آپ کی فاتحانی پڑی ہے اور ہم آپ کو تو فوت ہو چکے ہو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے باکہ جو بھی تھا اللہ تھا اس کے بعد جو تھا انہوں نے میں چھوڑ دیا بھئی آپ کو رہا کر رہے ہیں دوبارہ سے پٹیاں باندی تو میں سمجھ رہا تھا کہ پتائی نہیں مار دیں گے خیر انہوں نے پر چھوڑ دیا مجھے باڑر پر باڑر پر ایک بندہ تھا پہچان کا نمبر وغیرہ کسی کا مجھے یاد نہیں تھا میں اس کی سوار ہو کر شیخ واصل پر کراس پر ہوٹل ہے وہاں تک پہنچ گیا تو گاڑی بارے سے میں نے موبائل لے لی بھی مجھے کال کرنا ہے تو میرا ایک تظن ہے ان کا نمبر مجھے اچھی تر یاد ہے انہوں نے کہا بھئی ہم نے آپ کے لیے فاتحانی کر دیا ہے میں کہا اب کیا کرے اب میں تو مرد مرد چکا ہوں اب کیا کرنا ہے بھئی ہمارے جو ہے نا میں کسی تنظیم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی ادھارے کا میں خلاف نہیں ہوں نا ہی میں نے کسی ادھارے خلاف کام کیا ہے نہ کسی تنظیم میرا کوئی کسی چیز سے تعلق نہیں رہا ہے جو ڈیڈ بارڈی انہوں نے دفنائی ہے زیر آمد سمجھتے ہیں زیر آمد بنگوزی تے اٹھ بائی ڈاکٹر بھی ہیں ڈاکٹر بشیر آمد تو انہوں نے مجھے آج بتایا کہ اس کے ہم نے کچھ بال جو میڈٹلے ہوتے ہیں وہ ہم نے لی ہوئے ہیں کسی تو بھی شکٹو ڈی این ایٹ لے ضرورت ہوں تو انشاءاللہ ان کے پاس آبی لے بل ہیں ڈاکٹر بھی اسی طرح وہ آبی لے بل ہیں وہ آپ کو یہ فیملی پروائیٹر دیتی ہے مجھے ایک اپورچنیٹی ملی یورپ میں کیونکہ میں یہاں سے جو میرا تعلق ہے بزنس کمیٹی کے حوالے سے میں ریل سٹیٹ کی بزنس میں ہوں تو وہاں مجھے ایک بہترین اپورچنیٹی ملی یورپ میں وہاں پر آلرڑی میرے ایک دوست بھی ہیں تو اس سے کئی بہتر تھا تو میں نے ویزے کے لیے اپلائی کی ویزے کے جو پروسس تھا اس میں وقت لگ رہا تھا چونکہ وقت لگنے کے وجہ سے وہاں جو اپورچنیٹی تھا وہ میرے ہاتھ سے جا رہا تھا تو میں نے اور دوست نے فیصلہ کہ کسی بھی طریقے تھا پہنچو پہنچنے کے بعد کوئی پھر ترتیب بنا لیتے ہیں پھر بعد میں ویزے کا جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو اسی دورہ میرا جو رابطہ ہے ایک ایجنٹ سے ہوا کیونکہ چونکہ میرا کوئی اس سے پہلے کوئی یادہ تحجیل روا نہیں تھا کہ میں کیسی ایجنٹ کی طرح جاؤں مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس طرح ہے جانا کس طرح ہے میں تو آسان طریقہ ہی سمجھ رہا تھا تو ایجنٹ کی طرح رابطہ ہوا انہوں نے کہا پہنچو نوشکی کی کیونکہ میں ساتھ اپتوبر تھا صبح تو یہاں سے ہم نکلیں نکلنے کے بعد میں نوشکی پہنچا نوشکی پہنچنے کے بعد وہ بندے وہ جو ایجنٹ تھا اس نے مجھے ریسیف کیا ریسیف کرنے کے بعد ہم چلے گئے تفتان تفتان چلے گئے وہاں سے ایک گاڑی آئی میں سمجھا تھا چی خاصی گاڑی ہوگی تھی زمباد گاڑی اور اس میں اور بھی کچھ لوگ تھی تو مجھے بٹھایا تو میں نے سوال کی یارے کوئی مجھے عجیب لگ رہا ہے خیر بیٹھ گئے پھر چلتے گئے باڑر سے جب کراس ہو گئے رات کا ٹائم تھا تو پھر انہوں نے کہا پیدل چلنا ہے ہمیں توڑا سے ہم نے پیدل سفر کیا پیدل سفر کرنے کے بعد دور سے کچھ گاڑیاں آتی نظر آئیں کہ لائٹے بغیر آتے ان کے تو گاہیڑ تھا خود بھی اکا بکا ہو گیا کہ بھئی آپ لوگ بھاگ جائیں کہ آپ سب کو پکڑ لیں گی ایرانی فورسز ہے تو انہوں نے کہا یہاں پر ہم کہاں بھاگ سکتے بھئی یہ تو گرے کسان تو کچھ بھاگے پھر انہوں نے کچھ پکڑا ہم بھی نہیں ہونے تھے پھر اس کے بعد ہمارے پر انہوں نے موس ڈال دیا پٹی مٹی بازن ڈال کر لے گئے لے گئے پھر میں تقریباً جتنا بھی وقت تھا وہی پر بند رہا تقریباً یہ لقبق یہ دس مہینے کے قریب ہو رہے ہیں یا ساڑی نو مہینے دس مہینے کے قریب ہو رہے ہیں وہی برسہ بنتا باقی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے باقی جو بھی تھا اللہ تھا اس کے بعد جو تھا انہوں نے میں چھوڑ دیا بھئی آپ کو رہا کر رہے ہیں دوبارہ سے پٹیاں باندھی تو میں سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں مار دیں گے بتایا تو کچھ نہیں ہاں ایک بندے نے بتا دیا چھوڑ رہے ہیں آپ کو باقی انہوں نے نہیں بتایا لہجہ سخت ہوں خیر انہوں نے پر چھوڑ دیا مجھے باڑر پر باڑر پر ایک بندہ تھا پہچان کا میں نے کہا بھی میں ریائشی ہوں کوئٹہ کیونکہ میں کام کی بزنس کوئلس میں کوئٹہ میں رہتا ہوں تو انہوں نے کہا جو جارو میں آپ کو لفت دے دیتا ہوں نوشکی تک میں جانا ہے میں نوشکی تک آ گیا نوشکی تک آنے کے بعد پر نوشکی سے میں نے لفت لے دیا چلی گاڑی مجھے مل گئی نمبر وغیرہ کسی کا مجھے یاد نہیں تھا اس کی سوار ہو کر شیخ واصل پر کراس پر ہوٹل ہے وہاں تک پہنچ گیا تو گاڑی بارے سے میں نے موبائل لے لی بھی مجھے کال کرنا ہے تو میرا ایک تظن ہے ان کا نمبر مجھے اچھی طرح یاد ہے تو میں نے ان کو کال کر دی کہ بھئی آپ مجھے ریسیب کر لیں میں آگے ہیں باقی وہ پہنچے تک سے دو تین گھنٹے گئے یا اسے لگ بگ آس پاس ریسیب کر لیا مجھے انہوں نے صرف کرتے ہی وہ حیران ہو گئے مجھے دک علم نہیں تک کیا ہو گئے کیا مجھے دنیا کیا مچا ہو گئے تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے آپ کے لیے فاتح خانی کر دیا ہے ملے گلے ملے ہونا شروع کیا انہوں نے میں نے بھی کوئی اموشنز ہوتے ہیں کہ جب اب کیا کرے اب تو میں تو مرد مرد چکا ہوں اب کیا کرنا ہے میں چلتے ہیں بس ہمارے جو ہے نا میں کسی تنظیم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی ادھارے کا میں خلاف نہیں ہوں نہ ہی میں نے کسی ادھارے خلاف کام کیا ہے نہ کسی تنظیم میرا کوئی کسی چیز سے تعلق نہیں رہا ہے ہاں بزنس سے میرا تعلق ہے کوئی میرے ساتھ بیٹے تو میں بزنس کے باتیں اس سے گھروں گا اور ریلسٹیٹ کے باتیں گھروں گا باقی کوئی سی اور چیز سے تعلق نہیں اور ایک اور بات میں آپ لوگ کہوں کہ اگر ہماری طرف سے میرے طرف سے یا میرے فیملی کی طرف سے اس دورانیا میں جو بھی پریشانی کے عالم میں کچھ ہوا ہے کسی کا دل آداری ہوا ہے کسی ادارے کا دل آداری ہوا ہے چونکہ ہمارے ادارے ہیں ہمارا ملک بھی ہے تو یا کسی شخص کا کسی بھی انسان کا کوئی بھی تو دل سے ان سے معذرت کرتے ہیں موسیقی